بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرمیٹی ورلڈ میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو ایک دس سالہ بچے کی انسپائریشنل سٹوری سنائیں گے جس نے اپنا وزن ناقابلے یقین حد تک کم کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہر شخص اپنی باڈی کی شیپ کو بہترین بنانا چاہتا ہے اپنی باڈی کو اٹریکٹیب بنانے کے لیے بہت سے لوگ گھنٹوں جم کرتے ہیں اور کھانے کے استعمال میں بھی حد سے زیادہ احتیاط سے کام لیتی ہیں کہ کہیں ان کا جسم وصنی نہ ہو جائے بہت سے لوگوں کا وزن کنٹرول کرنے کا مقصد اپنی پرسنیلٹی کو شامدار بنانا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے وزن کم کرنا ان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک بچے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا وزن حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے وہ زندگی کی تمام ایکٹیوٹیز سے کہیں دور جا پہنچا تھا یہاں تک کہ اسے دنیا کا سب سے موٹا بچہ قرار دیا گیا تھا اور وزن کم کرنا اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا اور پھر اس بچے نے ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے وہ کر دکھایا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اس بچے کی انسپائریشنل سٹوری کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجی تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بروقت پہنچ سکے دوہزار سولہ میں دس سالہ آریہ پریمانہ کو دنیا کے سب سے موٹے بچے کا خطاب دیا گیا اس وقت آریہ کا وزن چاس سو تئیس پونٹ یعنی ایک سو بانوے کلو گرام تھا حد سے زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چند قدم چلنا بھی دشوار تھا اور وہ بہت ہی زیادہ مشکل سے دس سے پندرہ قدم ہی چل پاتا تھا اب اس کے لیے سکول جانا بھی ممکن نہ رہا تھا آریہ کو اس کے ماں باپ قری میں پڑھایا کرتے تھے انہوں نے اس کے نہانے کے لیے گھر میں ایک چھوٹا سا بات ٹپ بنا دیا تھا اب آریہ بس کھاتا پیتا سوتا یا ٹپ میں ہی کھیل لیا کرتا تھا اس کے لیے کھیل کود یا کوئی بھی دوسرا کام کرنا ممکن ہی نہ تھا آریہ کے والدین اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ پرشاند تھے آریہ کے والدین چاہتے تھے کہ ان کا بچہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لے اور سکول بھی جائے آریہ جب پیدا ہوا تو اس کا وزن عام بچوں کی طرح محس تین کلو گرام یعنی ساٹھے چھ پونٹ تھا اس کا وزن اتنی تیزی سے بڑھتا دیکھ کر لوگ حیران تھے اور انہیں یہ لگتا تھا کہ آریہ کسی خطرناک پیماری میں مبتلا ہے جس وجہ سے اس کا وزن اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن آریہ کے اس مٹاپے کی وجہ لوگوں پر تب فاصے ہوئی جب آریہ کے والدین نے مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے بچے کی یہ حالت انہی کی وجہ سے ہوئی ہے آریہ کے ماں باپ نے اسے لڑ پیار میں کھانے کی ایسی بری آتھیں ڈال دی کہ وہ ہر وقت کھانے پینے لگا جس وجہ سے اس کا وزن تیزی سے بڑھنے لگا آریہ کے والدین سے آریہ جو چیز بھی کھانے کی فرمائش کرتا وہ اسے کھلا دیتے آریہ کی ماں نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کے بچے کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ ایک وقت پہ دو جوان آدمیوں جتنا کھانا کھا چاہتا ہے اور وہ کئی مرتبہ دن میں پانچ پانچ بار کھانا کھاتا ہے سارا دن بس کھاتا پیتا اور سوتا رہتا ہے اور جب ان دو کاموں سے تھک چاہتا ہے تو اپنے ٹب میں چاپ بیٹھتا ہے وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے زیادہ دیر لیٹنا بھی مشکل تھا کیونکہ اس سے آریہ کا سانس اکھڑنے لگتا اور وہ فوراں اٹھ پیٹتا سخت نین کی صورت میں آریہ بیٹے بیٹے ہی کچھ دے سو لیتا دس سال کی عمر میں اس نے پہلی بار روزہ رکھا تو بھوک سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا اور مجبورن اسے روزہ توڑنا پڑا آریہ کے باپ کا کہنا ہے کہ اسے ڈاکٹرز بڑے ہسپیٹل میں علاج کا مشورہ دیتے ہیں لیکن یہ قریب کسان کے لیے اتنے بڑے ہسپیٹلز میں علاج کرانا ممکن نہیں جب آریہ کے والدین کو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر آریہ کا وزن کم نہ ہوا تو وہ بہت سی محلک بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے اس پر آریہ کے والدین نے اس کی ڈائٹ پوز سخت کر دی اور اسے کھانے کے لیے صرف براؤن رائز دینا شروع کر دی ہے لیکن اس کے واوجود بھی آریہ کا وزن محس چند پاؤنڈ ہی کم ہو سکا تیزی سے بڑھتے وزن کی وجہ سے آریہ انڈونیشیا ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا اور مختلف میڈیا چینلز بھی اس کا انٹرویو کر چکے تھے ان انٹرویوز کے بعد انڈونیشیا کے سب سے مشہور بارڈی بیلڈرز ایڈی روئیس میں بہت سے لوگوں نے آریہ کی مدد کرنے کا اعلان کیا یوں بہت سے لوگوں کی طرف سے مدد ملنے پر آریہ کے والدین نے ڈاکٹرز کے مشورے سے آریہ کی بریاترک سرجری کرنے کا فیصلہ کیا جس میں پیشنٹ کے ڈاگیسٹیو سسٹم میں تبدیلی کرتے ہوئے اس کے سٹمک کو چھوٹا کر دیا چاہتا ہے تاکہ پیشنٹ کو بھوک کا حساس بہت کم ہو اور اس کا وزن کم ہو سکے پانچ گھنٹے جاری رہنے والی اس کامیاب سرجری کے بعد آریہ کا پیٹ اندر سے بہت زیادہ چھوٹا ہو چکا تھا اور اسے بھوک بہت کم لگتی تھی اب صرف چھ سات چمچ کھانے سے ہی اس کا پیٹ بھر چاہتا تھا لیکن دوبارہ مٹاپے سے بچنے کے لیے اس نے بہت ٹاف ایکسرسائز شروع کر دی یوں بڑی محنت سے ایکسرسائز کرتے ہوئے آریہ نے محض ایک سال میں ایک سو پندرہ کلو گرام وزن کم کر لیا اب آریہ سکول پی جانے لگا اور اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ والی بال اور دوسرے کھیل کھیلنے لگا آریہ بہت زیادہ خوش ہے وزن کم ہونے کے بعد اس کی بارڈی کچھ لٹکنے لگی تھی جسے بعد بھی اپریشن کے بعد بالکل درست کر لیا گیا ناصرین آریہ کی یہ انسپائریشنل سٹوری ان سب لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو مٹاپک کی وجہ سے یہ پرشاند ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ انسپائریشنل سٹوری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائی سرور کیجئے گا جلد ملاقات ہوگی ایک نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ مزید دلچسپ حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ